پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جناب ڈاکٹر موید یوسف نے جو پرائیم منیسٹر پاکستان کے سپیشل اسسسٹنٹ بھی ہیں ایسے پی ایم ہیں پرائیم منیسٹر پاکستان عمران خان کے انہوں نے ہندوستان کے پرومننٹ جنرلسٹ کرن تھاپر سے بات کرتے ہوئے انہیں ایک انٹیویو دیتے ہوئے پہلی دفعہ ہائیس پوسیبل لیول پہ ایک ہندوستانی میڈیا کے سامنے یہ اپنا پاکستان کا کیس رکھا جہاں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسی رو ریسرچ نینلسز ونگ پاکستان میں مسلسل بہت عدد دہشتگردی کے واقعات میں مروس رہی ہے انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا کہ آبی پبلک سکول پہ دسمبر سولہ دسمبر دو ہزار چودہ میں جو دہشتگردی کا حملہ ہوا جسے افغانستان بیس دہشتگردوں نے جو یہ حملہ کیا تھا ہمارے پاس یہ ایویڈنس موجود ہے پاکستان کی انٹیلیجنس پاکستان کی حکمتی اور ریاستی اداروں کے پاس یہ انٹیلیجنس موجود ہے کہ کس طرح رو کے افسران ان دہشتگردوں سے جو افغانستان میں بیس تھے اور آرمی پبلک سکول پہ حملہ کروا رہے تھے ان کے ساتھ رو کے آفیسر بسلسل رابطے میں تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے بلوچستان سے کلبھاشن جادف کی جو گرفتاری ہوئی اس کی کس قسم کے منصوبے تھے کس طرح سے ان ملٹنٹس کو جنہیں ہندوستان کی انٹیلیجنسی راو ٹرین کرتی ہے فائنینس کرتی ہے ڈائریکشن دیتی ہے انہوں نے کراچی میں کراچی میں چائنیز کاؤنسولیٹ پہ حملہ کیا بلوچستان میں متعدد جگہوں پہ حملہ کیا اب سے جن گھنٹے پہلے ہندوستان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز نے ڈاکٹر موید یوسف کے پاکستان کے انیسے کا جو انٹیو تھا کرن تھاپر کے ساتھ اس کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جس میں ہندوستان کے منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کا جو سپوکس پرسن تھے انہوں نے اس چیز پہ زیادہ زور دیا ہے کہ ڈاکٹر موید یوسف نے جو یہ کہا تھا کہ ہندوستان کی طرف سے پاکستان کو آفر ہوئی ہے باتچیت کرنے کے ایسی کوئی آفر ہندوستان کی طرف سے نہیں کی گئے یاد رہے کہ ڈاکٹر موید یوسف نے یہ کہا تھا کہ انڈین گارمنٹ پاکستان کو اپروچ کرتی ہے لیکن پاکستان اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ کوئی ڈائیلاغ میں انٹر نہیں کرے گا جب تک ہندوستان اللیگلی آکیپائیڈ جمہو این کشمیر میں اپنے جو اقدامات اٹھائی رہے ہیں انہیں ریورس نہیں کرے گا جو وہاں پر ایک ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اسے روکے گا نہیں وہاں پہ جس کے سن کا تشدد ہے جس کے سن کی کاروائیاں کی جارہی ہیں انہیں نہیں روک سکے گا ڈاکٹر موید یوسف مجھے اس پروگرام میں جوائن کر سکیں گے پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنب ڈاکٹر موید یوسف مجھے اب جوائن کر سکتے ہیں ڈاکٹر موید یوسف السلام علیکم جی ڈاکٹر سب تھوڑا سا یہ مجھے مزاد کر دیں کہ جو کارن تھاپر کے ساتھ جو آپ کا یہ انٹرویو ہوا اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا یہ تھا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کے اس ہائیس لیبل پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے لیبل پہ آپ نہ صرف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں آپ پرائم نیسٹر پاکستان کے سی پی ایم ہیں سپیشل اسسٹنٹ ہیں اس لیبل پہ اتنی کلیرلی بلیک اینڈ وائٹ میں انڈین میڈیا کے سامنے پاکستان کا کیسے سے پہلے نہیں رکھا گیا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے دیکھیں جی پہلے کا تو میں آپ کو تو وہی بتا سکتا ہوں جو میرا ٹینیور ہے لیکن میں اس سے شروع کر دیتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا نا یہی مسئلہ ہے اور وہ پرابلم یہ ہے کہ اتنی اور بات لگ رہی ہے سب کو میرے سے دو دن سے سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنا آپ نے یہ کیا بات کی اتنا کھل کے بات کی اور وغیرہ جو بھی ہے so this means کہ we are not even used to making our points clearly ہم یہ بھی تیار نہیں ہیں یا نہیں تھے ماضی میں شاید کہ ہمارے جو position ہے جب چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو سامنے رکھیں یہ وہی بات ہے مہد میں امریکہ میں دیکھا کرتا تھا کہ پاکستان کا کیا narrative تھا یہ جی یہ تو ملک دہشتگردی کرتا ہے بس جو فوج چاہتی ہو جاتا ہے انڈیا آتا تھا ان کا official آ کے یہی بات کرتا تھا کسی think tank میں کسی meeting میں اور امریکن کہتے تھے بالکل 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 very good ٹھیک ہے and that was the end of it اب جب میں system کے اندر آیا ہوں جب ہم نے چیزیں دیکھی ہیں جہاں چیزیں جا رہی ہیں جب بھارت جا رہا ہے we see no reason as a system not to call a spade a spade اور میں آپ کو یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں میرے بڑے clear marching order تھے بالکل میرے باس نے مجھے صاف بات کی تھی وزیراعظم پاکستان نے peace اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس انٹریو میں کوئی پتہ نہیں بیس دفعہ تو کہا ہوگا کہ آگے کی بات کرو ہم تو امن پہ کھڑیں اور ہر سوال تھا بارہ سال پہلے یہ ہوا اور سولہ یہ ہوا اور اٹھارہ یہ ہوا because they have nothing to say about the present and the future جو وہ کر رہے ہیں پاکستان میں مجھے مطلب آج وہ آپ نے جواب پڑھا ہے اس میں ذکر ہی نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے بہرحال دیکھیں مجھے نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کوئی اگریشن مجھے تو کوئی مجھے تو کوئی نہیں لگا کہ اگریشن انٹریو تھا انہوں نے اپنے سوال پوچھے ان کا حق ہے ہم نے جواب دیئے bottom line سادہ سی ام ہوئی اس وقت پاکستان اگر اپنا نیرٹیف دنیا کو آج نہیں دے سکتا اس سیچویشن میں جو موڈی جہاں کھڑا ہے جو کر رہا ہے جو کشمیر میں کر رہا ہے جو پورے خطے میں کر رہا ہے جو پاکستان نے افغانستان میں مدد کی ہے اس کے بعد جو پاکستان اس وقت اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے ایک سیول ملٹری پارٹنشپ میں ایکنومک سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے اگر آج ہم اپنا نیرٹیف دینے سے ڈرتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا نیرٹیف اچھا بہت سے سوالات جو ہیں وہ ذہن میں ہیں جن لوگوں نے آپ کا انٹیو دیکھا ہے اور آج منسٹریف ایکسٹرینل افیرز جو ہندوستان کا فورن آفیس ہے اس کا جواب بھی دیکھا ہے جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے بھی دو دن لگائے ہیں سوچ کے اور دو دن کے بعد جو انہوں نے چیز کہی ہے وہ انہوں نے صرف ایک چیز کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ ٹاکس کی کوئی آفر نہیں کی ہے تو ہندوستان نے کیا پاکستان کو آفر کی تھی فیفت آگست کے بعد کیلئے باتچیت کرتے ہیں دائریکلی کی تھی یہ کسی اور تھرڈ کنٹری کے تروقی دیکھیں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا میرا خیال یہ تھوڑا سا بہت زیادہ ہائی پسکی کریئٹ ہو گئی ہے مختلف طریقے ہوتے ہیں فیلز آتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک فون اٹھاتا ہے دوسرے کو کہتا ہے ایڈویس ایریل ملک کو چلو جی آپ بات کریں فیلز آتے ہیں پروزبلی ڈنائیبل رکھتے ہیں ممالک وغیرہ دیکھیں میں تو اپسٹ بات کر رہا تھا اس انٹریو میں کہ بھئی اگر کوئی فیلر آیا تو بڑی اچھی بات ہے اس کا تو مطلب ہے ان کو سمجھ آئی ہے کہ بھی جس طرف چل رہے ہیں نہیں چل سکتے کوئی بات چیت کرنی پڑے گی اس سے کوئی رستہ نکالنا پڑے گا ویری گوڈ تو مچور ریسپانس تو یہ ہوتی اگر ڈنائی بھی کرنا تھا وہ ہوتی ہیں کمپلشنز ہوتی ہیں ممالک کی آپ نے ڈنائی کرنا ہے بھرکو ٹھیک ہے آپ کہیں جی میں نے کوئی فیلر نہیں دیا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جس نے مجھے کہا تھا وہ غلط بیانی کر رہا ہو لیکن کیونکہ بات ہو گئی ہے تو چلیں جی بات کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے بٹ دوبارہ آپ کو نظر آگیا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے پیچھے کو جانا ہے یہ بات بہت دلچسپ ہے یہ بات بہت دلچسپ ہے ڈاکٹر موید یوسف کے ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اف پاکستان آپ نے پہلی دفعہ یہ ہندوستانی میڈیا کے سامنے کہ آرمی پبلک سکول پہ جو حملہ ہوا دہشتگردی کا اس کے جو ماسٹر مائنڈ تھے اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے وہ افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے اور ان کا ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ ان کا رابطہ تھا انڈین انڈیلیجنس کے ساتھ تو اس کا ہندوستان کی منسٹری اف ایکسٹرینل افیرز نے جواب نہیں دیا جبکہ دو دن تک وہ اس پر سوچ بچار کرتے رہے ہیں اس کی کیا سگنفیکنس مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا لیکن آپ خود اپنا کنکلوجن روک کر لیں آپ نے خود ہی وہ سوال اٹھا دیا آپ کے سامنے آپ نے بھی نوٹس کیا سارو نہیں کیا ہوگا میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ مجھے بتا دیں آپ کا کیا خیال ہے یہ تو چلے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے مارچنگ آرڈرز جو ہیں وہ بڑے کلر تھے آپ کے مارچنگ آرڈرز پرائم میریسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب سے تھے کہ کوئی چیز ہم نے اب روکنی نہیں ہے ہم نے اپنا نیریٹیو جو ہے ہم نے اپنا ارگیومڈ اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ ہندوستان کی میڈیا کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھنی ہے لیکن خود آپ چونکہ امریکہ میں بڑی امپورٹن پوزیشن پر رہے وہاں کے جو مین لیڈنگ پالیسی تینک ٹرینک ہے پبلک پالیسی کا یونائیٹ سٹیٹس انسٹیوٹیو پیس اس میں رہے اور آپ کو احساس ہے کہ پاکستان کا بارے میں ایک مخصوص قسم کا نیریٹیو جو ہے وہ واشنگٹن کی بیلٹوے میں اور وہ جو ایک ڈیسیجن میکنگ سرکلز ہیں اور میڈیا اس میں پائے جاتا ہے اور یہ بہت ساتھ تک وہی نیریٹیو ہے جو ہندوستان کی انٹیلیجنسیا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ وہاں کی ادارے وہاں کا میڈیا کریئٹ کرتے ہیں حال ہی میں آپ کی نظر میں آیا ہوگا کہ امریکہ کے جو نئے ایمبیسیڈر پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی جب سینٹ کانفرمیشن ہوئی تو اس میں انہوں نے پانچ چیزیں کہیں ہیں اس میں سے پہلی دو تو نسبتاً نرم ہیں انہوں نے کہا کہ افغانستان اس میں پاکستان نے بڑی مدد کی ہے اس کے کیس میں ہم اس پروسسس کو میں چاہوں گا کہ زالی رکھیں پھر انہوں نے کہا انہوں نے کھل کے کہا بلیک اینڈ وائٹ میں کہ ہندوستان ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہندوستان پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات نہیں رکھ سکتے لیکن اس کے بعد جنرم ہیں تین باتیں کی وہ تینوں بہت منفی ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے تیکٹیکل جو ڈیوائسز ہیں یہ جو پاکستان کے تیکٹیکل جو پوزشننگ ہے نیوکلر ایر 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 اینہ کے اندر اسے ویپنز اور میس دسٹرکشن کا نام انہوں نے دیا انہوں نے کہا کہ ویپنز اور میس دسٹرکشن پھر پاکستان کو ہم نے کہنا ہے کہ اپنی لیمٹس میں رہیں وہی جو نیلیٹیو ہندوستان کا ہے وہی جو ایک نیلیٹیو نیلیٹیو ہے پھر کہا کہ پاکستان کی سرزمین کو دہشتگردی سے ہم نے پاک کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر پاکستان بہت پوزشن لیتے ہیں وہ انہوں نے امریکہ کے پریزنٹ کو انگیج کیا پاکستان کی کمیونٹی بڑی ایکٹیو ہے آپ کے ہاں پہ موجود ہیں انہوں سے وہ جو نیلیٹیو ہے ہندوستان کا ٹاکسک نیلیٹیو ہے وہ ادھر ہی ہے واشنگٹن میں دو چیزیں ہیں مہید ایک تو اگر ایف آئی و سٹل انہیلیس میں آپ کو ایکسپلین کرتا کہ یہ ٹیسٹیمنیز کیسے بنتی ہیں اور کہاں پہنچتی ہیں اور اس کا ابھی میں اس پوزشن میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں حیران کن بات نہیں ہے یہ بڑی وہ سیٹ پیس ہوتی ہیں آپ نے اپنے آپ کو اپروف کروانا ہوتا ہے وغیرہ لیکن اس سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نیلیٹیو ٹائم لے گا جانے میں بلکل وہ نیلیٹیو نہیں ہے جب میں وہاں تھا جو نیلیٹیو تھا تبدیلی آئی ہے اور وہ ہندوستان کی اپوزیشن میں تبدیلی آئی ہے مطلب ہندوستان کی جو سپورٹ ہے وہ سپورٹ کرنے والے ان کو اب آسانی نہیں ہو رہی سپورٹ کرنے میں وہ ریاکشن آ رہا ہے کہ آپ تو کہتے تھے نیچرل ایلائز تو بڑا ماشاءاللہ نیچرل ہے مسلمان نظر آتا ہے تو مار دیتے ہیں کشمیریوں کو جانور بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ وہاں پہ ڈینٹ پڑا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا نیلیٹیو کچھ بہتر ہوا ہے لیکن ان دی ایسنس یہ نیلیٹیو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہی ہے جو وہاں پہ کم از کم ایک آد ان کا جو سنٹرل ادارہ ہے جہاں سے نیلیٹیو نکلتا ہے وہاں پہ یہی ہے اس پہ فرنکلی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ انڈین لوبی میں نے خود میں تو مطلب آپ میرے سے بہتر کون ہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ کیا کرتے ہیں کتنی سٹرونگ ہے کیا ہے لیکن الٹمیٹلی اس پہ ہمیں بھی اور کام کرنا پڑے گا اور یہ امریکہ کو بھی بات باور کرانی پڑے گی کہ اب وہ بات نہیں چل سکتی ہے کہ آپ پاکستان سے کام بھی کرائیں اور جوتے بھی ماریں یہ پوسیبلیٹی نہیں ہے افغانستان میں آپ نے کریڈٹ دیا ہے کوئی بلکل ٹھیک ہے لیکن اب آگے بھی چلنا ہے سکیپ گوڑ پاکستان کس طرح سے پھر اس پہ تھوڑی سی طور رہنمائی ہماری فرمائی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جو ایک پڑھا لکھا میڈیا ہے پڑھا لکھا پاکستانی سٹیزن ہے پاکستانی ڈائسٹورہ ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں ہم کیا کر سکتے ہیں وہ یہ آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ نیرٹیو الٹیمنٹلی چینج تب ہوگا جب ہم ان کو اپنا انٹریسٹ شو کریں گے ہم یہ بتا سکیں گے کہ آپ کی کمپنیز یہاں یہ کر سکتی ہیں کنیکٹیوٹی سے یہ مل سکتا ہے سی پی کی ایکسٹینشن افغانستان میں ہو تو آپ کا یہ فائدہ ہے پاکستان is the economic melting pot of the region economic security paradigm پہ ہم کھڑے ہیں ہاں economic security achieve کرنے کے لیے ہندوستان کو برائے مہربانی یہ 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 چار چیزیں کہیں اور اگر آپ نہیں کہنا چاہتے تو یہ دیکھ لیں آپ کہتے ہیں کہ وہ counterweight بنے گا چائنہ کا اندر سے یہ حال ہے چین کے ساتھ یہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ یہ ہوا یہ تو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے there going to be an embarrassment for you آپ کو اپنی framing change کرنی ہے narrative کی آپ کو گفتگو change کرنی ہے یہ ایک لمبا process ہے but اس پہ کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو results نظر آئیں گے but I do agree with you کہ narrative ابھی بھی 10 سال پیچھے ہے اور وہ کوئی جب 8 سال پیچھے رہ جاتا ہے تو پھر ہمارا مشرقی neighbor جو ہے وہ پھر جا کے دھکا لگاتا ہے وہ 9 سال پیچھے ہو جاتا ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے and I personally feel it because میں نے دیکھا ہے میرا profession بھی ہے as you know لیکن بالکل اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے ڈوٹ سب ایک last set of questions آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا کہ یہ ایک لمبا process ہے دو برس آپ کی حکومت کو ہو گئے ہیں دو برس سے زیادہ ہو گئے ہیں دو برس سے تین چار مہینے ہو چکے ہیں پانچ سال کی حکومت ہوتی ہے آپ بھی آئے ہیں بڑا exposure ہے آپ کا prime minister عمران خان کا اپنا ایک بہت charisma ہے ان کی ability ہے engage کرنے کی Davos میں جس طرح سے وہ engage کرتے ہیں White House میں جب وہ جاتے ہیں جس طرح سے پاکستانی community کو انہوں نے capital arena میں pull کیا یہ نئی چیزیں ہیں یہ اس سے پہلے نہیں ہوئی ہیں ان کو کوئی کاغذ کی پرچی نہیں نکالنی پڑتی اپنے جیگ میں سے بات کرنے کے لیے وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں تو اب مزید یہ تین برس ہی ہیں یہ مطلب آخر آپ کہہ رہے ہیں لمبا process ہے کچھ اس کی foundation تو کیا lay down ہو گئی ہے کچھ چیزیں آپ کیا کر چکے ہیں کچھ چیزیں جو مزید کرنی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے وہ تو کچھ ہمیں وضاحت تو کر دیں پاکستانی میڈیا کی وضاحت کر دیں ہمارے ڈائسپورا کو بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اچھا ایک میرا مطلب لمبا process حکومت کے tenure کا نہیں تھا for the country I'm talking کہ یہ ایک ongoing process لمبا میں نے غلط ورڈیوز کا لیا ongoing process ہے میڈیا ڈائسپورا کیا آپ کی بات sorry میں جواب نہیں دیا اس کے لیے میں specific ہوتا ہوں دیکھیں جی تین چیزیں میں کہوں گا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہونے والی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے لیکن پہلی چیز ہے یہ ذہن میں رکھئے western media 90% stories پاکستانی میڈیا سے pick کرتا ہے آپ لوگ بارٹ ہیں پاکستان کی ڈپلومسی کا آپ ڈپلومسی کا حصہ ہیں آپ الادہ نہیں ہے یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ آپ کو بلائیا پریس کانفرنس کی آپ کو تو ہم سے پہلے پتا ہوتا ہے کیا ہونے میرا خیال ہے کرن تھا پر میں نے نہیں بولا تھا جو بولنے ہیں آپ کو شاید پہلے پتا ہوں میں نے کیا بولنا ہے سو دیکھیں اب آپ لوگ ڈپلومسی کا پارٹ ہیں تو responsibility بھی بڑھتی ہے بدقسمت یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو politicize کر لیتے ہیں for local appetite جب وہ ہو جاتی ہے translate جب ہوتی ہے ویسٹ میں تو وہ ہوتا ہے جی یہ دیکھیں پاکستان کے تو اپنے میڈیا نے کہا وہ ایسے ہیں وہ ایسا چور ہیں وہ ڈاکو ہیں دوسری بات جی بی کی بحث میں آپ کو چلیں یہ کہہ دے تو اس سے آپ کو سمجھا جائے گی جی بی کی بحث پہ سوال کیا کیا میرے سے کرن تھا پڑھنے بھئی آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے اپنے لوگ کیا کہہ چکے ہیں وہ میڈیا میں جس طرح spin ہوا وہ جو ایک ملاقات تھی اس کی کیا کیا بات ہوئی تو دنیا نے اس سے نتیجہ اخص کر لیا ہوا کیا کہ کشمیریوں کو انڈیا نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی سودہ ہو گیا کتنا نقصان ہوا ہمیں ہمیں اس کو ریورس کرنے میں ٹائم لگا سمجھانے میں ٹائم لگا سو میری ایک ریکویسٹ ہے کچھ ٹوپکس ڈیسائیڈ کر لیں جو سیاست سے بالاتر ہیں اور ان کو بخش دیں باقی سارا ریٹنگ پر اپنا کام کریں کچھ ٹوپکس برائے مربانی اس کو پلیز علیدہ کر لیں اور تیسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا ڈائیسپورا کو ایکسس دیں اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعہ اب تو آپ لوگوں کے یوٹیوب چینل ہیں اور وہ سارے ہیں میک دیم فیل وانٹڈ ان پاکستان دیکھیں ریاست کے پاس کبھی یہ کپیسٹی نہیں ہوتی ہے ہمارا ڈائیسپورا بہت نیشنلسٹک ہے لیکن وہ سمجھتا یہ ہے کہ یار ادھر روز رات کو دیکھو لڑائی جھگڑے مار کھٹائی ہے تو ملک کا تو کوئی سوچ نہیں رہا فلاں ہے ان کو سپیس دیں کہ وہ اپنی بات کر سکیں ڈائیسپورا کے ساتھ پروگرامز کریں آپ وہاں ٹریول کرتے ہیں ان سے جا کے ملیں ان سے چینل کریں اپنے جو بھی کمیونکیشن ہے ان سے پوچھیں ہمیں لا کے دیں ایکٹ از ای بریج میڈیا ایس ایکچولی ناو این ایکٹیو ڈپلومیٹک ٹول تو وہ آپ رسپونسیویلٹی میڈیا لے اور پلیز یہ ذہن میں رکھیں جو یہاں پہ ریٹنگز کیلئے چیز ہو رہی ہے اس کا منفی ریزلٹ دوسری طرف آتا ہے دوسری طرف آتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر موید یوسف نیشنل ریٹری ایڈوائزر پاکستان کے پرائیم منسٹر کے سپیشل اسسسٹن پی ایس ای پی ایم ٹو پرائیم منسٹر پاکستان نیشنل سیکریٹ ایڈوائزر ہمیں اپنے انٹیوو کے حوالے سے ہندوستان کی منسٹر ایف اکسٹان آفیز نے جو رید عمل کیا اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے ایک بہت دلچسپ بات انہوں نے جو کی ہے بڑی معناخی اس بات کی ہے کہ بین الاقوامی ذرائع ابلاغ جو کچھ بھی نیریٹیف پک کرتے ہیں اسے منفی ایران میں ٹویسٹ کرتے ہیں اس کا نظر فیصد جو ہے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک مارکٹ سے ہی اٹھاتے ہیں پاکستانی میڈیا کو بھی ذوہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے ابھی اتنا ہی اس پر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں شہداد اکبر صاحب سے پاکستانی پولیٹکس میں کرپشن اور نون کرپشن کے جس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آفٹر بریک